ٹی ٹونٹی پر حکمرانے کے جنگ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں امریکہ کا فاتحانہ آغاز ورلڈ کپ کا پہلا میچ میں اسبان امریکہ کے نام افتتاہی میچ میں کینیڈا کو ساتھ وکٹوں سے شکست دی دی امریکی بیٹریس کا لاتھی چارچ کینیڈین بولرز کا بھرکس نکال دیا اینڈریس گوس اور ایرون جانس کے درمیان 131 رنس کی شاندار شراکت کینیڈا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 194 رنس بنائے تھے امریکہ نے تین وکٹ کے نقصان پر 17.4 اوورز میں حدف حاصل کر لیا ایرون جانس مین آف دو میچ قرار آج دوسرا میچ ویسٹ انڈیز اور پپا نیو گینی کے درمیان کھیلا جائے گا امریکہ میں کرکٹ کا میدان سچ گیا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی افتتاحی تقریب میں رکس آتش بازی ساتھ سمندر پار چھکوں چوکوں کا دوفان ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کا آنمی میلا سچ گیا امریکہ اور ویسٹ انڈیز میزبان جگ مگاتی ٹروفی کے لیے 20 ٹی میں ایکشن میں ہوں گی ورلڈ کپ میں 9 وینیوز پر پچپن ماچز ہوں گی گوگل بھی کرکٹ کے رنگ میں رن گیا ورلڈ کپ میں شاہینوں کے موہم 6 جون سے شروع ہوگی پاکستان پہلا میچ امریکہ کے خلاف کھیلے گا روایتی حریف بھارت سے 9 جون کو سامنا ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی تیاریوں کا آغاز شاہین مقامی وقت کے مطابق سبہت چار سے شامس ساتھ تک ٹریننگ کریں گے پی سی بی کا شائکین کے جذبے کو خراجے تحسین میگا ایونٹ کے لئے پاکستان ٹیم کا ترانہ جاری کر دیا عارف لوہار علی عظمت اور نحال نسیم نے آواز کا جاتو جگایا کومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم بڑا مارکہ سر کرنے کو تیار کہا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیت کی قوم کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں ورلڈ کپ جیتنے کے لئے ایک ہو کر کھیلنا ہوگا مزید کہا امریکہ میں کھیلنا مختلف تجربہ اور چالنج ہوگا مابر آزم نے صرف بھارت نہیں تمام ٹیموں سے ماچز کو اہم قرار دیا سعودی سفیر کا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کہا پاکستان ٹیم کے لئے پیغام ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ ٹارنمنٹ جیتیں گے پاکستانی عوام یقیناً ورلڈ کپ میں ٹیم کی کامیابی کا جشن منائیں گے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کا خصوصی ویڈیو پیغام کہا پاکستان کے ترقی اور خوشحالی اور ترقی کے لئے دعا گوھوں آئی سی سی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ جیتنے پر پاکستانی ٹیم اگلے برس حج پر شاہی مہمان ہوگی ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے لئے کرومک ریکٹ ٹیم کی کٹ تیار کرنے کا عزاز پھر سیالکوٹ کو مل گیا کھلانیوں کے لئے جھپانی امپورٹڈ کپڑے سے کٹ نیجی فیکٹری میں تیار کی گئی قومی کھلانیوں کے لئے شرٹس کی تیاری کو کاریگر بھی اپنے لئے عزاز سمجھتے ہیں ملک میں شدید گرمی کے لحے تربت اور سبی میں درجہ حرارت 48 ڈگری تک پہنچ گیا فیسابا سرگود اور مہنجداروں میں پارات 46 کو چھو گیا ملتان ڈی جی خان بہاولپور اور دادو میں درجہ حرارت 45 ہو گیا جہلم ساہیوال اور ڈی آئی خان میں پارات 44 تک پہنچ گیا چکوال، بنو، سکھر اور نواب شہ میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گری تک پہنچ گیا محکمہ موسمیات کے مطابق مٹھی میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گری ریکارڈ خیبر پختنخواہ اور بولوجستان کے کئی ازلاں میں بھی موسم گر گلگت بلتستان اور خیبر پختنخواہ میں کہیں کہیں تیز ہوائیں اور بارش متوقع کشمیر میں مطلع جزوی عبرالود رہنے کا امکان ملک بھر میں پندرہ جون سے موسم شدید گرم ہوگا بارش بھی گرمی کا زور توڑ نہیں سکے گی محکمہ موسمیات کا انتباہ جون کے دوسرے ہفتے میں پری مونسون کا آغاز ہوگا بھالائی علاقوں کا موسم بارش کے بعد بہتر ہو جائے گا لاہور میں شدید گرمی کے دوران 3 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ لیسکو 600 میگا وارڈ اضافی بچلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے لیسکو کے ڈیوان 3210 جبکہ فراہمی 3600 میگا وارڈ ہے لیسکو لوڈ شیڈنگ کر کے 3000 میگا وارڈ بجلی استعمال کرنے لگا بھارت میں بھی شدید گرمی کے لہر شمالی بھارت میں گرمی نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے ہیٹ ویو کے باعث اب تک 85 افراد لکمہجل بن چکے لوگ سبھا انتخابات کے دوران یوپی میں شدید گرمی کے باعث الیکشن ڈیوٹی پر تائینات 12 افراد حلق ہو گئے بھارتی میڈیا کے مطابق گرمی سمبات بہار اتر پردیش اور اڑیسا کے ریاستوں میں ہوئیں کئی مقامات پر درجہ حرارت 51 ڈگری سے تجاہ وز کر گیا مفاقی وزیر داخلہ موسیر نکوی کا پاسپورٹ اور نادرہ سینٹرز لندن کا دورہ پاکستانیوں کو پاسپورٹ کے جرام تاخیر کا نوٹس موسیر نکوی نے کہا کہ پاسپورٹ کے جرام تاخیر کسی صورت برداشت نہیں پوری دنیا میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کے سہولت کے لیے ارجن پاسپورٹ سات روز میں جاری کرنے کا حکم مزید کہا کہ دیار خیر میں رہنے والے پاکستانیوں کو نارمل پاسپورٹ تیس روز میں جاری ہوگا پالیسی کا اطلاق دنیا بھر میں موجود تمام پاکستانی مشنز پر ہوگا وفاقی وزیر داخلہ نے پاسپورٹ کے مقررہ مدد میں فراہمی یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا موسیر نکوی کی پی ایس او اے ایس پی شہربانوں مانیٹرنگ سیل کو ہیڈ کریں گی اوورسیز پاکستانی مقررہ مدد میں پاسپورٹ نہ ملنے پر ای میل شکایت درج کرا سکیں گی وفاقی وزیر داخلہ موسیر نکوی کا پاسپورٹ اور نادرہ کے عملے کی کمی کا بھی نوٹس اچھی پرفارمنس پر نادرہ سٹاف کو شاباش دی وزیر اعلیٰ پنجاب مرم نواز کی زیر صدارت اجلاس لاہور ڈیویلپنٹ پروجیکٹ کی منظوری پہلے فیز میں لاہور کے چھے زون کی تعمیر و مرمت اور ڈیویلپنٹ کی جائے گی لاہور ڈیویلپنٹ پروجیکٹ فیز ون کے تکمیل کے لیے دس ماہ کے ڈیڈلائن مقرر ہر زون کی الہیدہ شناک کے لیے مقصود کلر استعمال کرنے کی تجویز پر اتفاق منصوبے پر چوہتر ارب پترہ کروڑ لاغت آئے کی ایس ای ایف سی کا ایک اور اہم سنگے میل سرمایہ کاری دوست پولیسی کی بدولت پاکستان کی آئی ٹی برامدات تین سو دس ملین ڈالر تک پہنچ گئیں ایک ماہ میں ریکارڈ کی جانے والی یہ اب تک کی سب سے زیادہ برامدات ہیں سٹیٹ برنک آف پاکستان کے مطابق آئی ٹی برامدات میں بتدریج باسٹ پیسر اضافہ ہو چکا برامدات میں اضافہ آئی ٹی کمپنیز اور فریلانسرز کے اعتماد میں اضافہ ہے نو مئی والوں کو ہم مہتے ملیں گے تو سوالیہ نشان تو ہوگا عدالت نو مئی کے ملزمان کو سزا دیں گورنر خبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کے لاہور میں میڈیا سے گفتگی ایک بار پھر نو مئی میں ملوث ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا گورنر کے پی نے کہا کہ فیڈریشن کے جانب سے بلوچستان کے ساتھ کی گئی زیادتی پر صدر آسف زرداری نے موفی بانگی شہید بھٹو پاکستان توڑتے تو قیدی فوجی پاکستان واپس نہ آتے کراچی سے استعمابہ جانے والی پرواز کی ہنگامی لنڈنگ تقنیقی خرابی پر کپدان تیارے کو نواب شاہ سے واپس کراچی ایڈپورٹ لے آیا پرواز میں گورنر سن کامران ٹیسوری فیاملی کے ہمراہ سوار تھے فلائی جینا کے تیارے میں اڑان بھرتے ہی تقنیقی خرابی پیدا ہوئی تیارے میں سوار ایک سو پچاس سے زائد مسافر محفوظ رہے حیدر آباد سلنڈر حادثے کا ایک اور زخمی کراچی میں دم توڑ گیا سوال ہسپتال کراچی کی انتظامیہ کے مطابق واقعہ میں جانبہ کفرات کی تعداد گیارہ ہو گئی ہسپتال میں بارہ زخمی زیر علاج چھے کی حالت اب بھی تشویش ناگ وزیر آرہ سن مرادر شاہ کا جانبہ کفرات کے ورسہ کے لیے دس لاکھ اور زخمیوں کے لیے پانچ لاکھ فیکس انداد کا اعلان نواب شاہ میں صحافی تحاد کا شہید صحافی نصرالہ گھڈانی کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر احتجاج صحافیوں نے قومی شہرہ پر دھرنا دے دیا سندھ اور پنجاب کو ملانے والی قومی شہرہ پر ٹرافک موطل مظاہرین نے کہا کہ صحافی نصرالہ گھڈانی کے قاتل گرفتار نہ ہوئے تو ملک گیر احتجاج ہوگا امریکی صدر کی غزہ میں جنگ بندی کے تجویز کے بعد دیشتگرد اسرائیل باس آیا فلسطینیوں پر پھر بارود برسا دیا سو کے قریب فلسطینی شہید درجن و زخمی غزہ میں شہادتیں 36,389 ہو گئیں 82,407 زخمی مصر آج امریکہ اور اسرائیل سے رفعہ رہداری کھولنے کے لئے مذاکرات کرے گا قطر کے وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی کا امریکی وزیر خارجہ سے ٹیلیفونک رابطہ فریکین بائیڈن کے تجویز کا مصبت جواب دیں گے قطری وزیراعظم کو امید تل لبیب میں ہزار اسرائیلی کی ریلی حکومت سے امریکی صدر کا تجویز کردہ معاہدہ قبول کرنے کا مطالبہ ترکیہ کی فلاحی تنظیم آئی ایچ ایچ کے گوتا خورو کا فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کا نوکھا انداز گوتا خورو نے انتالیا ساحل پر ترکیہ اور فلسطین کے پرچم سمندر میں لہرہا دی بھارت اور اسرائیل نسل کشی میں شراکدار بھارت اسرائیل گٹ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا بھارت نے فلسطین پر بمباری کے لیے بارود سے بھرا بحری جہاز اسرائیل روانہ کیا ستائیس ٹین محلق گولہ بارود اور دھماکہ خیص مواددے کا جہاز وہیرہ روم میں اشدود پورٹ پر روانہ ہوا جو غزہ کے پٹھی کے بلکل قریب ہے سپین کا بھارتی جہاز پورٹ کال دینے سے انکار ہسپانوی حکام کے مطابق سپین معصوم شہریوں کے قتلیام میں شریک نہیں ہوگا بھارت اسرائیل سے تین ارب ڈالر کا استحاد چین اور پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے درامت کر چکا قطر امریکہ اور مصر نے اسرائیل اور حماس سے بارڈن معاہدے کو حتمی شکل دینے کا مطالبہ کر دیا مشترکہ بیان میں کہا کہ امریکی صدر کا مجاوزہ معاہدہ مستقل جنگ بندی کا روٹ مہپ ہے جو تنازع کا خاتمہ کرے گا مجاوزہ معاہدہ غزہ کے لوگوں اور یرگمالیوں کے اہل خانہ دونوں کے حق میں ہیں امریکی صدر جبارڈہ نے حماس سے تجویز قبول کرنے کا مطالبہ کیا تھا جنوبی پنجاب میں سب سے بڑی مویشی منڈی سچ گئے ملتان میں جسون تگڑ مویشی منڈی کی رونہ کے روش پر خوبصورت جانور خریداروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے بہتر انتظامات پر بیوپاری بھی خوش اور اداکاری بے مثال کومیڈی باکمال معصومیت اور مقالموں کی برجستہ ادائیگی سے اپنی منفرد پہچان بنانے والے اداکار ننہا کو مداہوں سے بچھڑے 38 پرس بیٹ گئے دو جور 1986 کو اس دارے پانے سے رکھ سکتے ہیں موسیقی